جو نیکسٹ موڈل جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مشین لرننگ کا that is called کے این این اور کے نیرسٹ نیبر یہ بیسکلی نیبر ہود پہ پروکسیمیٹی پہ اور اس طرح سے چیزوں کو دیکھتا ہے کہ ایک چیز جو ہے ان سٹیٹسیکل ٹرمز یا ان میتھمیٹیکل ٹرمز کوئی ایک اوبجیکٹ ہے کوئی دوسرے کے کتنا قریب ہے اب اس کی جو جو آپ اسے کہلیں کہ جو قربت ہے یا جو سیمیلیریٹی ہے اس کی ڈیفینیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے تو بہرحال یہ اس کا جو بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ نیرسٹ نیبر کہ قریب ترین چیز جو آپ کی جو موڈل ہے اس کے وہ کونسی ہے ان ٹرمز آف سٹیٹسٹکس یا ڈیٹا کی جو بھی نیچر ہے اس کی جو بھی جنو بٹ ایور ٹائپ آف ڈیٹا ایٹیز اکورڈنگلی پھر آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں یا اس کی جو نیبر ہود کی پروپٹیز ہیں ان کو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھ آپ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس جو نا یہ ایک اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھیں تو اس میں کچھ آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں اس کو اب آپ سٹوڈنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں ٹیچر کے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ کلاس کے سٹوڈنٹس دیکھ سکتے ہیں سکول کے یا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے گروپ میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس طرح آپ اس کو کسی اور میں جنرل پاپولیشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو ایک تو یہ ہے کہ جو کے این این ہے اس کی ایزی ٹو ایمپلیمنٹ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ہم اس کو یوز کسی لیے کرتے ہیں کلاسیفکیشن اور ریگریشن کیلئے اب جو لینیر ریگریشن کا موڈل ہے وہ ریگریشن کو ایڈنٹیفائی کرنے کا یا کیلکولیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے اسی طرح آپ یہ جو کے این این یا کوئی اور موڈل یوز کرتے ہو بھی ریگریشن کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جیسے ہی آپ کے جو نمبر اف ویریبلز بڑھتے ہیں نا یا تو دو این ایک 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 وائی ہے تین وے ویریبلز آ جاتے ہیں چار آتے پانچ آتے ہیں ایبن اگر آپ اپنی ہاؤزنگ کی جو پرائسنگ والی ہم نے اگزیمپل لی تھی اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا کے سوچیں تو یو گل ریالائز کہ اس میں میں بھی کوئی دس ڈیفرنٹ ویریبلز ہو سکتے ہیں جو کہ کسی گھر کی پرائس کو جنہوں ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں اس سیچیویشن میں پھر آپ جو لینئر ریگریشن یا سیمپل لینئر ریگریشن کی بجائے پھر ہم ڈیفرنٹ موڈلز سکتے ہیں اب فرض کریں یہ ایک کلاس ہے یہ ہے اس طرح یہ ڈیفرنٹ ہے اب کچھ ہو سکتا اس میں سے ادھر بھی کوئی آپ کو اس طرح کا مل جائے اور دیز آڈیفرنٹ گروپس آف دی سوسائیٹی اور دی سٹوڈنٹس اور جو بھی جینڈر ہم تھوڑا بہت ان کے ڈریس میں بھی ڈیفرنٹ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں یہ ہے ان کو ہم کس طرح سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں اور پھر جیسے جیسے موڈ ڈیٹیل میں جاتے ہیں we can find some regression کہ ان کی ایک دوسرے پہ کیا ڈیپینڈنسی ہو سکتی ہے different variables کی on independent یا جو ہے آپ کے ڈیپینڈنٹ ویریابل کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ related ہے but as we go ڈیپر and ڈیپر into the information اور the data available for analysis پھر اس میں جو جیسے میں نے بتائے گئے وہ again میں آپ وہی just recall that example of your tour journey planning time distance والا کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ distance کتنا ہے ایک object کا دوسرے سے جو distance ہے وہ matter کرتا ہے اور پھر آپ کا proximity کے وہ neighborhood کے ہے اور پھر اس کی closeness وہ کتنے ہیں کہ کتنے قریب ہیں کتنے دور ہیں اور ان کا وہ جو بھی proximity آپ کہہ لیں ایک locality کو بھی آپ proximity کہہ سکتے ہیں کسی ایک وہ جو اس کے فرض کریں ایک یہ جو let me maybe this can be one proximity کوئی ایک جب آپ کسی چیز سے کہ قریب جاتے ہیں یا دور جاتے ہیں تو وہ اس حساب سے آپ اس کی proximity کو define کر سکتے ہیں کہ proximity کی ایک definition ہوتی ہے کہ یہ جیسے آپ ایک حد تک جاتے فرض کریں آپ کوئی sensor ہے کوئی area ایسا جہاں پہ اگر آپ جائیں گے تو وہ sensor یا alarm ہے that will be you know وہ alarm drink کرنا شروع کر دے گا تو اس کی ایک limit ہے یہ اس کا ایک sensory vary اس کی proximity ہے as soon as you touch here وہ آپ کا جو bell ہے وہ بچ جائے گی تو اس کی جو بھی کوئی یہ آپ کا area ہے یہ اس کی proximity ہے this just to explain جو کہ proximity اور distance اور closeness ان میں کیا فرق ہے اور یہ کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ related ہے تو یہ اس میں کے جو آپ کا k-n-n model ہے اس میں ہم ان چیزوں کو calculate کرتے ہیں پھر اس کی base پہ basically یہ کرتا کہ یہ different objects کو identify کرتا کہ اگر میرے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تین طرح میرے پاس آپ آپ سمجھیں کہ objects ہیں یہ جو objects ہیں یہ جو آپ کے پاس سمجھیں کہ پوری population ہے اور اس میں یہ سارے distributed ہیں اس میں جو اگر میں یہ دیکھوں کہ جو ریڈ کلر والے ہیں وہ کیسے scattered ہیں کچھ یہاں پہ ہیں ایک آدھ یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے اس پیچھے جو area ہے یہ جو pink color ہے اس area کی area does not mean geographical area it could be anything اس طرح جو blue color ہے اس کی ایک اپنی proximity یا cluster بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس طرح یہ different shapes ہیں اور ان کی جو پھر وہ آپ پھر آپ کو آپ کا logic کیا کرے گا کہ وہ اس پورے کو study کرے گا وہ دیکھے گا پھر اس کو different classification میں یا output میں یا جیسے بھی آپ اس کو کرنا چاہیں گے اس کو convert کر دے گا اگر اس کے اندر میرے پاس تین طرح ہیں تو میرے پاس output میں تین data set آ جائیں جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ہیں یہ کتنے percent ہے یہ کتنے percent ہے یہ total absolute value کیا اس کی کتنی value اس طرح سے آپ اس کو determine کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے چیز آپ کو help کرے گی آپ سب سے پہلے اپنا data دیکھیں distances کو calculate کریں neighbors کو calculate کریں اور vote on labels کہ آپ پھر اس کو یہ بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے یہ جو label آپ نے اس کو کر دیا جب آپ نے دیکھئے آپ نے data کو دیکھا آپ نے distance calculate کے پھر آپ اس position میں آ کہ آپ اس کو label کر سکتے ہیں کہ یہ fruit ہے یا vegetable ہے یا animal for example یہ کتنی دور ہے ایک دوسرے سے اگر وہ house ہے یا جس بھی domain میں آپ کام کریں accordingly اور اگر آپ فرض کریں انکالوجی میں کام کریں تو آپ کی body کا جو safe area کون سا جو infected area کون سا accordingly آپ یہ ساری چیزیں اس سے determine کر سکتے